اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ نحل سورہ نمبر سولہ میں آیت نمبر ایک سے آیت نمبر اٹھارہ تک اٹھارہ آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی اما اشرکون اللہ کا حکم آپ مہچا لہذا تم اسے اجلس سے نہ مانگو وہ پاک اور ان معبودان باطلہ سے برتر ہے جنہیں وہ شریک تھراتے ہیں ینظر الملائکت بالروح من امرہ علا من یشاء من عبادی ان انظر انہو لا الہ الا انا فتقون وہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے کہ تم لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرو کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی الہ نہیں لہذا تم مسہید رو خلق السماوات والارض بالحق تعالی اما اشرکون اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ تخلیق کیے وہ ان سے برتر ہے جنہیں وہ شریک تھراتے ہیں خلق الانسان من نطفة فیضا ہوا خصیم مبین اس نے انسان کو نطفے سے تخلیق کیا تو یکایک وکھلا ہوا جھگرالو ہو گیا اور اس نے چوپائی بھی پیدا کیے ان میں تمہارے لئے گرمی حاصل کرنے کا سامان اور دیگر منافع ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو اور ان میں تمہارے لئے عزت و شان بھی ہے جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو اور صبح چرانے لے جاتے ہو اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جسمانی مشکت کے بغیر نہیں پہنچ پاتے تھے بے شک تمہارا رب بڑا شفقت والا بہت رحم والا ہے اور اسی نے گھوڑے خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور زینت کے لئے انہیں پیدا کیا اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرِ وَلَوْ شَاءَ لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اور سیدھی راہ اللہی پر جا پہنچتی ہے اور بعض راہیں ان میں سے ٹیڑی ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا وَالَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَلَّكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسْیمُونَ وَحِیہ جس نے آسمان سے تمہارے لئے پانی نازل کیا اسی سے پینا ہے اور اسی سے درخت اکتے ہیں جن میں تم جانوے چراتے ہو يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالْزَيْتُونَ وَالْنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابِ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ اِنَّ فِي ذَلَكَ لَآیَةً لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ وہ اسی پانی سے تمہارے لئے کھیتی اگاتا ہے اور زیتون اور خجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل بے شک اس میں غور فکر کرنے والوں کے لئے بہت بڑی نشانی ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ اِنَّ فِي ذَلَكَ لَآیَةٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ اور اسی نے تمہارے لئے مسخر کی رات اور دن اور سورج اور چاند اور تمام تارے بھی اسی کے حکم کے پاوند ہیں بے شک اس میں اقل مند لوگوں کے لئے البتہ کئی نشانیاں ہیں وَمَا ذَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ اِنَّ فِي ذَلَكَ لَآیَةً لِّقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ اور رنگ برنگ کی وہ چیزیں بھی تابع کر دیں جو اس یعنی اللہ نے تمہارے لئے زمین میں پیدا کی بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے جو نصیحت پکڑتے ہیں بہت بڑی نشانی ہے وَهُوَ الَّذِي سَخْخَرَ الْبَحْرَ لِتَعْقُلُ مِنُ لَحْمًا طَرِيَا وَتَسْتَخْرِجُ مِنُ حِلِّةً تَلْبَسُونَهَ وَتَرَ الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور وہی ہے جس نے سمندر مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے ترو تازہ اگوشت کھاؤو اور اس میں سے زیور نکالو جو تم پہنتے ہو اور تو کشتیاں دیکھتا ہے کہ پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں اور تاکہ تم اس اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو وَالْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَانْحَارُمْ وَسُبُلَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے یعنی گاڑ دیے کہ وہ تمہیں لے کر جھک نہ پڑے اور دیگر نشانیاں بنائی اور تاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں بھلا جو اللہ سب کچھ پیدا کرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنا چاہو تو انہیں گنا سکوگے بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ میں آیت نمبر ایک سے آیت نمبر اٹھارہ تک اٹھارہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کو شروع کیا اور کہا اللہ کا حکم آ پہنچا یعنی قیامت بلکل قریب ہے اور ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ بلکل قریب ہے پھر اس کے بعد وحی کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے لیے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے چھلے اور اللہ تعالیٰ جس بندے پر چاہتا ہے وحی کو بھیستا ہے اور فرشتے وحی لے کر آتے ہیں اور وحی کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا وہ کھلا ہوا جھگڑالو ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا پھر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں اس کے اندر رکھی ہیں لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا جانوروں کے اندر بھی بڑی نشانی ہیں اور جانور بڑے فائدے مند ہیں کچھ جانور کھانے کے کام آتے ہیں کچھ جانور بوجھ ڈھونے کے کام آتے ہیں کچھ جانور زیب و زینت کے لیے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ اس پر غور کریں غور کر لیں گے تو ایک اللہ کو پا لیں گے پھر اسی طریقے سے کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو ہمیں لے کے جاتے ہیں وہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے اور بارش کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ پیتے ہیں اور اپنے درختوں کو بھی پلاتے ہیں درخت بھی سیراب ہوتے ہیں اپنی جانوروں کو بھی پلاتے ہیں پھل وغیرہ اکتے ہیں اس کے اندر بھی نشانی ہیں دن اور رات کا آنا جانا اس کے اندر بھی نشانی ہیں لوگوں کو چاہیے کہ غور کریں پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو لوگوں کے ماتحت کر دیا کشتیاں کس طریقے سے چل نہیں ہیں سمندر سے لوگ مچھلیاں لے رہے ہیں سمندر سے لوگ موتی نکال رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہے ستارے بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے لوگ ستاروں کے ذریعے سیدھا راستہ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو کبھی گن نہیں سکتے تمام درخت جو ہیں وہ کلم بن جائیں سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی اس لئے لوگوں کو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے پھر یہ کہا جا رہا ہے یہ تمام چیزیں تو اللہ نے پیدا کیے آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے سورت چانس ستارے سب کا خالق اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے سمندر وغیرہ بنائے ہیں یہ تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا بھلا بتاؤ کیا کوئی ہے جس کو تم پوجھ رہے ہو اس نے کچھ پیدا کیا بالکل نہیں جس نے کچھ نہیں کیا وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں اس لئے لوگوں کو چاہیے جو غور کرے اور دیکھے اور ایک اللہ تعالیٰ کو مان لے آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر ایک اتا امراللہ فلا تستاجلو سبحانہ وتعالی اما اشرکون اللہ کا معاملہ آ چکا لہذا تم جلدبازی سے کام مت لو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس چیز سے جو وہ لوگ شریک ٹھارا رہے ہیں اتا ماضی کا سیغہ ہے اللہ کا معاملہ آ چکا قیامت تو آئی نہیں ہے تو ماضی کا سیغہ کیوں استعمال ہوا یہ ہونا چاہیے تھا کہ قیامت آنے والی ہے جی نہیں ہر وہ چیز جو آنے والی ہے بلکل قریب ہے کل ماہ ہوا آتن فہوا قریب ہر وہ چیز جو آنے والی ہے بلکل قریب ہے اور اتنا یقینی امر ہے یعنی یہ چیز ہونی ہونی ہے اس لئے کہا گیا کہ وہ چیز ہو چکی گویا کہ وہ معاملہ ہو چکا ہے اس لئے ماضی کا سیغہ استعمال کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو چاہیے کہ عمر یقینی ہے قیامت کا آنا برحق ہے کوئی شک نہیں ہے گویا کہ وہ چیز ہو چکی ہے وہ معاملہ ہو چکا عیسی اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صغہ استعمال کیا اس طریقے کی کئی اور آیتیں بھی ہیں جیسے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ایک اقتربالیناس حسابہم وہم فی غفلت مورزون لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا جبکہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ابھی تو آیا نہیں ہے لیکن گویا کہ اتنا قریب ہے کہ وہ آ گیا ہے سورہ قمر سورہ نمبر چوان آیت نمبر ایک اقتربالیس ساعت ونشق القمر قیامت قریب آ چکی اور چاند پھڑ گیا ابھی ہوا نہیں ہے لیکن وہ چیز اتنی قریب ہے اتنی یقینی ہے کہ وہ ہونا ہی ہونا ہے اور معاملہ ایسے ہی ہوگا اس لئے اللہ نے ماضی کا صغہ استعمال کیا وہ لوگ جلدی طلب کرتے ہیں کہ جلدی اللہ کا معاملہ آ جائے جلدی قیامت آ جائے کئی اور آیتوں کے اندر ہے جیسے سورہ انقبو سورہ نمبر انتیس آیت نمبر تیرپن اور چوان میں ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا عَجْلٍ مُسَمَّلْ لَجَاءَهُمْ الْعَذَابِ وَلَيَاتِيَنَّهُمْ بَغْتَتُمْ وَهُمْ لَائِ شُرُونَ وہ لوگ آپ سے جلدی عذاب طلب کرتے ہیں اور اگر وقت متعین نہ ہوتا تو عذاب آ پکڑتا ضرور قیامت آ کے رہے گی اور اچانک آ جائے گی انہیں معلوم نہ ہو سکے گا شعور بھی نہ ہوگا قیامت اچانک آئے گی اس لئے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ جسے چاہتا ہے پیغام توحید کے ساتھ محبوس فرماتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے رسول بناتا ہے فرشتوں کو وحی دے کر بھیجتا ہے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ آپ وحی لے کر جائیے میرے فلا بندے پر نازل کیجئے تو اللہ اپنے بندے میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی رسالت کے لئے اپنے نبوت کے لئے چن لیتا ہے ناظرین اکرام کئی اور آیتوں کے اندر ہے سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر اکسو چوبیس اللہ آلم حیسو یجلو رسالتہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کس کو اپنی رسالت کے لئے چنے گا کس کو اللہ تعالیٰ اپنی رسالت عطا کرے گا انعیت کرے گا سورہ حج سورہ نمبر بائیس آیت نمبر پشتر اللہ ہو یستفی من الملائکت رسولوں و من الناس اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو چن لیتا ہے پیغام پہنچانے والوں کو چن لیتا ہے اور اللہ ہی چنتا ہے سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر پندرہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیستا ہے روح کے کئی معنی ہیں یونظر الملائکت برروح سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر دو اللہ تعالیٰ وحی لے کر بھیستا ہے تو یہاں روح سے مراد وحی ہے جو اللہ تعالیٰ اتارتا ہے پھر اسی طریقے سے ہے روح کا معنی جبریل امین بھی ہے جیسے سورہ قدر سورہ نمبر ستاون آیت نمبر چار کہ فرشتے اور روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس رات میں اترتے ہیں تو روح سے مراد جبریل امین ہے پھر اسی طریقے سے روح سے مراد عام لوگوں کی روح ہے سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر پچاسی وَيَسَلُونَكَنِ الرُّوحُ وَلِلْرُوحُ بِنْ عَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوتِتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے میرے رب کا حکم ہے اور تم لوگوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے سورہ قدر سورہ نمبر ستانوے میں جو روح کا مسئلہ ہے اس سے کچھ لوگ عام روح مراد لے لیتے ہیں کہ جی شب قدر میں عام روح اترتی ہے جی نہیں اس کا معنی غلط ہے روح سے مراد جبریل امین ہے اور شب قدر میں وہ اترتے ہیں فرشتوں کے ساتھ اور شب قدر رمضان کی آخری دس دنوں کی تاک راتوں میں اکیس تائیس پچیس ستائیس اور انتیس ان راتوں میں سے کوئی رات شب قدر ہے فرشتے بھی اترتے ہیں اور فرشتوں کے سردار جبریل امین بھی اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور صبح تک امن اور سلامتی کا سلسلہ چلتے راتا ہے اب آگے ذکر ہے آیت نمہ تین اور چار میں اللہ ہی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا بیکار نہیں پیدا کیا انسان کو نطفے سے پیدا کیا انسان کھلا ہوا جھگڑا لو ہے اگر کسی کو انہ ہو کہ میں سب سے بڑا ہوں تو وہ غور کر لے کس چیز سے پیدا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ایسی کی ہے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر تو انہ ہونی ہی نہیں چاہیے انہ کو فنا کر دینا چاہیے ورنہ ہم سب ہو جائیں گے فنا تو انسان اپنی حقیقت کو جان لے کیسے وہ پیدا ہوا ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے آیت نمبر پانچ اور چھے میں چوپائے بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق اور نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے احسان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے چوپائے تمہارے لئے پیدا کیے جانور پیدا کیے کچھ کھانے کے کام آتے ہیں کچھ سواری کے کام آتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے لوگ جانوروں کے اون اور بال سے گرمی حاصل کرنے کے کپڑے تیار کرتے ہیں تو یہ کس کی نعمت ہے کس نے دی ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے لوگوں کو چاہیے کہ اس پر غور کرے چوپائے اونٹ گائے بھیڑ بکریاں ہیں چوپائے میں ہمارے لئے فائدہ ہے جیسے اون اور بالوں کی لباس ہے قالی وغیرہ جانوروں کے بال سے بنتے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ اس پر غور کریں پھر اسی طریقے سے جانور جو ہے وہ ہمارے فائدے کی چیزیں دودھ ہے گوشت کھاتے ہیں اس کا اور خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے پھر یہ بیان کیا جا رہا ہے بوجھ اٹھانے کے بھی کام آتے ہیں جانور وہاں کام آتے ہیں جہاں دوسری چیزیں نہیں جا سکتی گاڑیاں نہیں جا سکتی لیکن جانور چلے جا رہے ہیں گھوڑے چلے جا رہے ہیں اور وہاں تک پہنچ جاتے ہیں پہاڑوں پر کون کام آتا ہے یہ جانور یہ گھوڑے ہی تو کام آتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور کس طریقے سے دھوپ کے اندر وہ چلتے رہتے ہیں یہ غور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نشانی دکھاتا ہے پھر دودھ جو ہے وہ لوگوں کے لئے فائدہ ہے اس لئے چاہیے کہ وہ غور کریں گھوڑے گدھے خچر اس کا بھی الگ سے تذکرہ ہوا اللہ تعالیٰ نشانی دکھا رہا ہے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے دینی راستوں کا بیان ہے اللہ تعالیٰ جس طریقے سے جانوروں کے ذریعے جو جانور لوگوں کے راستے میں کام آتے ہیں تو دینی راستے کا بھی تذکرہ کیا اور دینی راستہ دین اسلام ہے سیدھا راستہ دین اسلام ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جس طریقے سے جانور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے اسی طریقے سے دین اسلام بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے اللہ جس کو چاہے نواز دے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرح پہنچتا ہے اس لئے لوگوں کو چاہیے کہ دین اسلام کو اختیار کرے اور صراطِ مستقیم پر پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے آگے آیت نمبر دس اور گیارہ کے اندر ہے بارش اور اس کے فائدے کیا ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے بارش کیوں نازل کی اللہ کیوں بارش نازل کرتا ہے اس کے فائدے کیا ہیں تم اس سے پیتے بھی ہو اور درخت اس کے ذریعے سیراب ہوتے ہیں پھر درختوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا اگاتا ہے کھیتی اگاتا ہے زیتون ہے خجور ہے انگور ہے ہر قسم کے میوے اللہ تعالیٰ اگاتا ہے پھر اس کے اندر یہ ذکر ہوا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَ اس کے اندر نشانی ہے لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے اقل مندوں کے لئے نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لئے نشانی ہے کہ وہ بارش میں غور کرے اسی لئے یہاں جو ہے واحد کا صغہ آیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَتَ الْقَوْمِ يَتَفَكْرُونَ اس کے اندر نشانی ہے غور و فکر کرنے والی قوموں کے لئے پھر اس کے بعد آیت نمبر بارہ اور تیرہ میں ہے رات اور دن کا آنا جانا گردش کرنا دن کے بعد رات رات کے بعد دن دن کے بعد رات رات کے بعد دن یہ سلسلہ چلنا ہے کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ دن کے بعد دن ہو رات کے بعد رات ہو بالکل نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اللہ نے ان تمام کو اپنے کام پر لگا رکھا ہے اس لئے اللہ نے کہا اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآیَاتِ الْقَوْمِ يَاقِلُونَ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں اقل مندوں کے لئے تو یہاں جمع کا صغہ استعمال وہ آیات نشانیاں کیونکہ سورج چاند ستارے بہت ساری چیزیں ہیں تو کیسے آپ اقل مند ہیں سورج چاند ستارے آسمان زمین سب کو آپ نے سمجھ لیا لیکن آسمان و زمین کے بنانے والے کو نہیں سمجھ سکے آپ کیسے اقل مند ہیں اس لئے یہاں اقل کا لفظ استعمال ہوا اور جمع کا صغہ استعمال ہوا کہ لوگوں کو چاہیے آسمان و زمین پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے وہ غور کرے کہ کسی نے پیدا کیا آسمان بگر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے چھوٹا سا مکان ہم اور آپ بناتے ہیں تو کتنے کھمبے لگتے ہیں کہ آسمان میں کوئی کھمبا ہے غور و فکر کرنے کے لئے کتنی اہم چیز ہے اس لئے اقل مندوں کو چاہیے کہ غور و فکر کرے پھر اس کے بعد زمین کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پہاڑ کو ڈال دیا گاڑ دیا ہے اور نہریں جاری کر دیئے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے راستے بھی پہاڑوں کے اندر بنائے ہیں کس طریقے سے راستہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور لوگوں کے ماتحت کر دیا ہے لوگوں کے فائدے کیلئے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے نہریں جاری کر دیئے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہر جا رہی ہے پھر وہ کس طریقے سے نہروں کے ذریعے ندیوں کے ذریعے نالوں کے ذریعے سمندروں کے ذریعے اور لوگوں کو رزق مل رہا ہے مختلف علاقوں سے جنگلوں سے سہراؤں سے گزرتے ہوئے ندیاں جا رہی ہیں نالے جا رہے ہیں سمندر جا رہے ہیں لوگ اپنی کھیتیوں کو سہراب کر رہے ہیں لوگ اس کے پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے اور اس کے بعد ستارے کے بارے میں علامات راستوں کے نشانات ہیں ستاروں کے ذریعے لوگ رات کے اندر اپنے نشانات ڈھونڈ رہے ہیں کہاں جانا ہے سمت کو ڈھونڈ رہے ہیں کس طرف جانا ہے اس کا پتا کر رہے ہیں تو عبادت اللہ کا حق ہے یہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے اللہ تعالی نے آسمان زمین ستارے سب پیدا کیے ہیں اور زمین کے اندر اللہ تعالی نے نہری جاری کر دی ہیں اللہ تعالی کی نشانیاں بہت زیادہ ہیں اللہ تعالی نے یہ تمام چیزیں پیدا کیا بھلا بتاؤ جس نے یہ چیزیں پیدا کی تو عبادت کا بھی حق دار تو وہی ہے دوسرا کیسے ہو سکتا ہے جس نے کوئی چیز پیدا نہیں کی بھلا بتائیے کوئی ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا زمین کو بنایا نہری جاری کر دی کوئی بھی نہیں دنیا کے اندر اللہ ہی نے ایسا کیا ہے تو عبادت کا بھی حق دار وہی ہے اللہ تعالی کی نعمتیں بے شمار ہیں لوگ گناں بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو ناظرین اکرام ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالی کی تمام انشانیوں بغور کریں اس طریقے سے ایک اللہ کو پا لیں گے اور ایک اللہ کی بات ماننے والے ہو جائیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دے اور اللہ تعالی نے جن لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا اس کو آخری دم تک سیدھے راستے پر قائم رکھے خاتمہ ہمارا ایمان پر کرے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ ونبینا محمد وعالی وصحب جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وبرکاتہ